اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیض اللہم آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلے کوئڈنگ جینل آج ہم مستارٹنے ہوئے ہی کلاس نائن آج پڑھیں گے کہ کمیٹ کیا ہوتا ہے لوگ ایشٹی میل میں کمیٹ کیوں کرتے ہیں اور کمیٹ کی جو فائدہ ہے وہ کیا ہے اور اسی کے ساتھ کمیٹ کی میٹا اوٹ کیا ہوتا ہے کہ لوگ کمیٹ کیسے لکھا جاتا ہے کمیٹ ایشٹی میل میں سب سے پھلے کہ کمیٹ کیا ہوتا ہے کمیٹ اس سے کہتے ہیں دوستو اگر فرزمپل آپ نے کسی ورڈز کو کمیٹ کر لیا تو براوزر بائی ڈیفارٹ اس کو اگنور کرتا ہے نیکسٹ ورڈز آپ کو شو کرا دیتا ہے فرزمپل جب آپ نے کوئی ہیڈنگ یا وغیرہ پریگراف کو آپ نے کمیٹ کی ہے تو براوزر بائی ڈیفارٹ سمجھ جاتا ہے وہ مان جاتا ہے کہ یہ الفاظ جو کمیٹ کیا ہوا ہے یہ کسی ہیومن انسٹرکشن کے لیے دیا ہوا ہے مشین کے لیے نہیں دیا ہے اس وجہ سے اس کو چور دیتا ہے نیکسٹ الفاظ جو ہے نیکسٹ پریگراف یا ہیڈنگ آپ کو شو کرا دیتا ہے اس تو ایسر انٹرفیس پر براوزر پہ اور اس کے بعد اس کی دیکھتے ہیں کہ اس کی میٹ آؤٹ کیا ہے میٹ آؤٹ دیکھتے ہیں فرزمپل میں اس ہیڈنگ کو کمیٹ کرنا چاہتا ہوں کیسے میں کمیٹ کروں گا سب سے پہلے میں لیس دین ایک ایک سمیشن مارک دو ڈیش لگا دو اب یہ ہیڈنگ اور پریگراف جو ہے وہ دونوں جو ہے وہ کمیٹ ہو گیا اس کے آخر میں میں پھر سے اس کو کلوز کروں گا کیونکہ صرف مجھے ہیڈنگ کو کمیٹ کرنا ہے پھر سے دو ڈیش لگا ہوں گا ایک گریٹر دین اب یہ ہیڈنگ جو ہے صرف یہی کمیٹ ہو گیا اس کو جب میں سیف کر لوں گا یہاں براوزر پہنے کے بعد دیکھو ایک ہیڈنگ اور ایک پریگراف دیکھ رہا جب میں ریلوڈ کر لوں گا ہیڈنگ جو ہے وہ ڈیسپیر غائب ہوا اس وجہ سے غائب ہوا کیونکہ براوزر جو ہے اس نے مان لیا وہ سمجھ گیا کہ یہ جو کمیٹ والی الفاظ ہے وہ کسی ہیومن انسٹرکشن کیلئے دیا ہوا ہے اس وجہ سے اس کو اگنور کیا اور یہ جو الفاظ جتنے بھی پروگرامنگ ہم لوگ کمیٹ کر دیتے ہیں وہی جو ہے وہ پروگرامنگ نہیں ہوتا پھر پھر وہ پروگرامنگ کی جو ہے سٹیج سے نکل جاتا ہے جو بھی الفاظ ہم لوگ کمیٹ کرتے ہیں وہ پروگرامنگ نہیں ہوتا وہ ویسے ایک انسٹرکشن بن جاتا ہے براوزر ویسی مان لیتا ہے اب یہاں پہ پھر سے دیکھتے ہیں کہ لوگ کمیٹ کیوں کرتے ہیں کمیٹ کی فائدہ کیا ہے دیکھو دوستو کمنٹ کی فائدہ یہ ہے کہ فور ایزمپل آپ نے کوئی ویب سائٹ بنا لیا تین آزار چار آزار لائن کی تو آپ چاہتے ہو کہ میں تین میں نہیں اچھے مینے کے بعد میں جب یہاں پہ واپس آؤں گا تو مجھے جلدی پتہ ہونا چاہیے کوڈنگ میں نے کس بارے میں کی ہے تو پھر آپ یہاں پہ ایک کمنٹ کر سکتے ہو کمنٹ آپ کیسے کر سکتے ہو فور ایزمپل آپ پھر سے لیس دن ایک ایک ایکسمنیشن مارک دو ڈیش لگا دو اس کے بیچ میں کچھ بھی لکھ سکتے ہو میں لکھوں گا جو بھی کمنٹ آپ کو لکھنا ہے آپ کمنٹ یہاں پہ کر سکتے ہو جتنے ٹام کے بعد آپ کو آنا ہے وہ آپ پھر سے اس کمنٹ کو دے کے آپ سمجھ جا سکتے ہو اور یہی کمنٹ جو ہے آپ اس کو سیف کر کے یہاں ہیڈنگ کی سامنے آپ بھی پیسٹ کر سکتے ہو اسے ایک انسٹرکشن ایک معلومات کی کام بھی آپ لکھ سکتے ہو فور ایزمپل آپ نے فوٹر دی ہے ہیڈر دی ہے ان سب کے بارے میں معلومات دینے کو آپ یہی کمنٹ کر سکتے ہو جو بڑے پروگرامر ہے جو بڑے جولپر ہے وہ سارے کمنٹ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے کہ ہر ہیڈر کے بارے میں ہر ٹیکس کے بارے میں آپ لوگوں کو الگ سی معلومات تو ہونا چاہیے میں ابھی آپ لوگوں کو رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ کمنٹ زیادہ سے زیادہ یوز کیا کرو تاکہ ہر چیز کے بارے میں آپ لوگوں کو معلومات ہو اور یہی کمنٹ جو ہے آپ ملٹی پل لائن میں بھی یوز کر سکتے ہیں فور exemptا یہاں پہ میں آہوپننگ اور کلوزنگ جو ہے وہ الگ سی لائن میں لیا ہوں گا اور اس کی بیچ میں جو بھی مجھے لکھنا ہے وہ اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہو جتنے بھی کمیٹ میں جتنی الفاظ لکھنا ہے وہ unlimited ہیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہو اور ہر programming language میں کمیٹ آویلیبل ہوتا ہے ہر programming language میں آپ کمیٹ کر سکتے ہو کسی بھی الفاظ کسی بھی words variable کو کمیٹ جو ہے وہ اس کی جو میتا اٹھے وہ الگ ہوگا ہر programming language میں لیکن کمیٹ کیا جا سکتا ہے امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کہ کمیٹ کیا ہوتا ہے اور کمیٹ کی میتا اٹھ کیا ہے کیا فائدہ ہے کمیٹ کی اگر کوئی بھی سوال ہو آپ لوگوں کو آپ مجھے کمیٹ کر سکتے ہو اور ویڈیو سے اگر سکھنے کو کچھ ملا ہوئے تو ویڈیو کو لائک کرو دوستو کے ساتھ شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر نئی ویڈیو آنے سے پہلے آپ لوگوں کو نوٹفکیشن مل سکتے ہیں تینک یو اللہ حافظ